مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خدبے جماع مسجد نبوی شریف بتارخ ایک شوال چودہ سو چوالی سیری بمطابق اکیس اپریل دو ہزارتائیس عیسوی بعنوان ماہ رمضان کے بعد عمل صالح خطیب فضیلت الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ ترجمہ باواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمین یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد وجہ لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے برائیوں اور اپنے برے عمال اسے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی اگمراہ کرنے والا نہیں اور جس سے وہ اگمراہ کردے اسے کوئی اہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آلہ اور صحبہ پر حمد و سلات کے بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو مسلمانوں نے ابھی ابھی برکتوس سے معمور موسم کو الودا کہا ہے اس میں کامیابیاں سمیٹنے والے مبارک باد کے مستقی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کی احمد و ثنہ بجا لائیں کہ اس نے ان کے لئے اطاعت و فرمبرداری کے کاموں کو آسان بنایا اس کی اطاعت و بندگی احسن طریقے سے کرتے رہیں اپنے نیک عمال کی قبولیت کی امید رکھیں بندوں پر اللہ کے بے بھاپ فضل و احسان پر شادہ و فراعہ ہوں اور عید کے خوب خوشیہ منائے ارشاد بارے تعالیٰ ہے آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں انہیں کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین حق اور ہداعت پر خوش ہو جائے جو اللہ تعالی نے انہیں عطا کیا ہے کیونکہ اس پر خوش ہونا دنیاوی مال و مطا کو جمع کرنے اور اس میں موجود زائل و فانی چمک و دمک پر خوش ہونے سے بہتر ہے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو مسلسل نیکی پر نیکی کرتا رہتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھا ہو اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے نیک اعمال کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں ان میں سے ایک ہے کہ انسان اطاعت و فرماورداری میں مسلسل آگے بڑھتا رہی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیا اطاعت پر استقامت اللہ کے مومن بندوں کے صفات میں سے ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم معداد دیا جاتے تھے اللہ تعالی نے اپنے نبی اور مومنوں کو استقامت و ثابت قدمی کا حکم دیا ہے اور اس پر ہمیشہ کی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے پس تو ثابت قدم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ طوبہ کی ہے ای خیرات کی کنجی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور یہ کہ اگر وہ راستے پر صدھے رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے مومن کے اعمال ختم ہونے کیا کوئی مقررہ وقت نہیں سوائے موت کے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول فرماتا ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے عمل سے زیادہ اس کے قبول ہونے کا احتمام کرو مومن آدمی نیک عمل اور خوف و ڈر کو ایک ساتھ رکھتا ہے اس کی حالت یوں ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں یقیناً وہ اپنے عربی کے طرف لوٹنے والے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے مطلب پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں صدیق کی صاحب زادی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں صدقے دیتے ہیں اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں مردود نہ ہوں یہی ہیں وہ لوگ جو خیرات میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے اگر کسی شخص کو محسوس ہو کہ اس کا عمل قبول ہو چکا ہے تو کبر و غرور کے ذریعے اسے برباد کرنے سے ڈرنا چاہئے کیونکہ اپنے عمل پر فخر اور خود پسندی میں مطلع ہونے والا اللہ تعالی کے مقرد سے اپنے آپ کو محفوظ مان کرنے لگتا ہے عمل میں کتاہی برتنے لگتا ہے اور گناہوں کو بھولنے لگتا ہے جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو چیز میں ہلاکتوں تباہی ہے نا امیدی اور خود پسندی ذکریہ علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرمابرداری اور خالص اس سے دعا مانگنے کے بوجود اس سے ڈرتے تھے جس پر ان کے تعریف کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا بے شکو نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لئے آجزی کرنے والے تھے ابو العالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ ڈرنے والے تھے اپنی کمی و کتاہی کے خرار کرنے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے اور شکر نہ کرنے پر نعمت کے زائل ہونے کے خوف سے گھمنڈی و خود پسندی ختم ہو جاتی ہے یعنی اس عمل صالح کو محفوظ کرنے کی دعا کرنے اور مغفرت و خوشنودی طلب کرنے سے بھی خود پسندی کا خاتمہ ہوتا ہے اطاعت کا دروادہ سال بھر کھلا رہتا ہے اللہ کی عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے عمل کا سلسلہ موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے امام احمد سے کہا گیا یہ راحت کب ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان پہلا قدم جنت میں رکھے ایک مومن نیک عمال کثرت سے کرتا رہتا ہے تاکہ وہ جنت میں نعمت توفر حصے میں ان کے حصے میں آئے اللہ کے اپنے بندوں پر فضل و کرم میں صحیح ہے کہ رمضان کے نیک عمال سال بھر جاری رہتے ہیں چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہمیشہ ہے تحجد ہر رات مشروع ہے اور ذکر کے بغیر تو دلوں کی زندگی کا تصور ہی نہیں صدقے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کسی بھی وقت دعا سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے خیر و نیکی کے علامت یہ ہے کہ نیک عمل پر مداومت اور ہمیشہ کی اختیار کیا جائے اگرچہ وہ کم ہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندید عمل وہ ہے جس میں ہمیشہ کی برتی جائے اگرچہ وہ کم ہو بخاری و مسلم نووی رحم اللہ فرماتے ہیں تسلسل کے ساتھ کیا جانے والا معمولی عمل اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں انقطع ہو کیونکہ جو معمولی عمل ہمیشہ کیا جائے اس سے اطاعت، ذکر، مراقبہ و نگرانی کے احساس، نیت، اخلاص خالقی کائنات کی طرف توجہ جیسے امور ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور ہمیشہ کیا جانے والا معمولی عمل اس زیادہ عمل سے کئی گنہ نفع بخش ہوتا ہے جس میں انقطع ہو مسلمانوں اپنے عمال کی قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اپنی عید سے خوش ہوں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے دل خوشیوں سے بھر دے اپنی عید کی خوشیوں میں اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت شامل رکھیں اپنی عید اور دوسری خوشیوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب سے بچیں جو رمضان میں نیکیوں کی بنائی گئی امارت کو منہدن کر دے رمضان کا رب ہی وہی دگر مہینوں اور سالوں کا رب ہے اور عید اور دگر مناسبات میں اپنے چہروں پر اطاعت کا نور اور عبادت کا وقار باقی رکھیں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہی ہمارے لئے عید کا دن ہے جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا درہ حالی کے وہ مومن ہوگا ہم اسے پاکی زار امدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے عامال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے اللہ میرے لے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور مجھے اور آپ سب کو اس کی آیتوں اور حقی مانا ذکر سے فائدہ پہنچائے آمین یا رب العالم تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اس کی احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر میں اللہ کی عدمت شان کا اطلاف کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں بے شما درود و سلام ناظرین آپ پر آپ کی آل اور صحبہ پر مسلمانوں ماہ رمضان کے روزے گرچے رخصت ہو چکے ہیں لیکن روزے دگر مہینوں میں بھی برابر مشروع ہیں لہذا رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے چھے روزے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے چھے روزے رکھے تو گواہی اس نے سال بھر کے روزے رکھے صحیح مسلم یعنی سال بھر کے روزوں کا ثوا ملتا ہے کیونکہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے تو ایک رمضان دس مہینوں کے برابر ہوا اور چھے روزے دو مہینے کے روزے کے برابر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمرات کے روزے کو بھی مشروع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دو دن ایسے ہیں جن میں رب العالمین کے پاس عمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عمال روزے کی حالت میں پیش ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضی اللہ عنہ کو ہر مہینے تین روزے رکھنے کی وسیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے تین روزے سال بھر کے روزے کی طرح ہیں اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے جب خیر کا دروازہ کھلا ہو تو اس کی طرف جلدی کریں کیونکہ دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہتے ہیں کریے جان لیں کہ اللہ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے چہانچہ قرآن قریب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشت نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ خلفائر آشدین ابو بکر عمر و عثمان اور علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے بلکہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے عصد و غلبہ تا فرما شرکہ اور مشرقوں کو ذلیل فرما دشمنہ دین کو تحس نحس کر دے اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی مالک و منامان اور خوشحالی کا گھوارہ بنا دے اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی احد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے نیکی و تقویٰ کے کاموں پر لگا دے ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور اپنے شریعت لاغو کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ تو ہمارے سیام و قیام کو اور ہمارے تمام نیک عمل کو قبول فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اطاف فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے اللہ کے بندوں اللہ تعالی عدل کا بھلائی کے اور اقرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بہائی کے کاموں ناشاست حرکتوں اور ظلم زیادی سے رکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تم نصیحت حاصل کرو وہ اللہ جو عظمت و جلال والا اس سے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نیامتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور اس سے یاد عطا کرے گا بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے